اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو سکھانے لگی ہوں کہ کپڑے پر یہ جالی کس طریقے سے بناتے ہیں انتہائی آسانی کے ساتھ کوئی دو تین بار مشین میں تھریڈ نہیں ڈالنا کوئی پھرکی میں دو تین بار دھاگا نہیں بڑنا ٹھیک ہے اس کے لیے یہ دیکھیں پھرکی میں میں نے دھاگا سنگل ہی بھرائے جیسے روٹین میں ہم پھرکی بڑھتے ہیں ٹھیک ہے کر کے یہ دیکھیں دو پٹیاں میں نے لیئے ہیں کپڑے کی یہاں پہ جیسٹ یہ ٹیچنگ ٹیٹوریل ہے سکھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ دیکھیں گتے کا میں نے ایک لیئے کاربورڈ کا پیس یہ ایکچلی جوتے کے ڈبے کا گتے کی جو سائٹ ہوتی ہے یہ وہ ہے آپ جوتے کے ڈبے کا گتہ بھی لے سکتے ہیں بنیانوں وغیرہ کا بھی لے سکتے ہیں اس کے لیے جیسٹ ایک ہی سیٹنگ میں نے چینج کی ہے بکیہ جو ہے آپ نے فل سائز کا کر لینا ہے بڑا بکیہ رکھنا ہے دوسرا یہ دیکھیں ایک کپڑا نیچے رکھنا ہے درمیان میں آپ نے کاربورڈ کا پیس رکھنا ہے اس کے اوپر دوسری والی پٹی رکھ دینی ہے اس طریقے سے دوسری والی پٹی رکھنے کے بعد میں پہلے آرام آرام سے سلائی لگاؤں گی یہ دیکھیں دو تین ڈھنکے میں آرام آرام سے اٹھاؤں گی مشین کے اس کے بعد جب کپڑا پیچھے سے نظر آنے لگ جائے گا پھر میں کپڑے کو پکڑ کے پھر سلائی لگاؤں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں یہ کپڑا پکڑنے والا ہو گیا ہے اب میں اس کو پکڑ کے آسانی کے ساتھ سلائی لگانی شروع کر دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے آرام آرام سے میں سلائی لگا لوں گی اتنی ہی میں سلائی لگاؤں گی جتنا کہ یہاں پہ کاربورڈ کا پیس ہے میرے پاس اندر صرف اتنا ہی ہیں اب میں اسے نکال لوں گی اور ایکسٹرا پیس کو کٹنگ کر لوں گی یہ دیکھیں سلائی لگ گئی ہے بڑا بخی ہے اب ادھر سے میں کاربورڈ کے پیس کو الگ کر لوں گی یہ وہ طریقہ ہے جو ماہر درزی جس طریقے سے جالی بناتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے میں کاربورڈ کو الگ کر لوں گی اسی طرح سے میں دوسری سائیڈ سے بھی اس کو الگ کر لوں گی یہ دیکھیں جو تھوڑے بہت پیسیز رہ جائیں گے وہ بھی اتار لوں گی اس کے اوپر سے اس طرح یہ کی سلائی کے اندر انتہائی آسانی کے ساتھ بہت زیادہ خوبصورت جالی بنیں گی یہ پریس کرنے کے بعد بلکل شاندار ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر سلائی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت لگے یہ دیکھیں ایک سٹرا گھتے بھی میں کیسے اتار لوں کوئی کھینچنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے کوئی اس کو ایک سٹرا دھاگیوں کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں بن کے جالی ایک منٹ کے اندر تیار ہے آپ بھی اس طریقے سے اپنے کپڑوں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اور گھر میں جالی ہوتیار کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کریں وہ ویڈیو کو لائک کیا کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور جاتے جاتے اس کو لائک ضرور کرتے جائیں کیونکہ آپ کے ایک لائک میرے لئے بہت ہی زیادہ قیمتی اور خاص ہے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ